ہمیشہ شاگرد استاد دے پیر چمد اس لاستے کے استاد دے مقام اچھا آج جبریل سواری دن لگام پکڑ کے دس چھوڑے آئے میں استاد نہیں میں نوکر بولو تو سیار بول دے نہیں تے میں نے پریشانی لائے تے میں تے انج دی پارلیمنٹیں چاہے بیٹھاں جو میں دی ماشاءاللہ نواز شریف نواللہ نے دیتی سبحان اللہ او کہہ اندرہ بستی رہتی تیت باہر ہے جو کیتی جائے میرے بانی فرماؤ کو جتو ساں بھی بولو بول دا بندہ سونا لگ دا ہے آئے آئے جبریل دروازے تھے مالک دستک دیما نال فرشتہ کھلوتا ہے ہوا علا اجازت ہوئے ہوا چلاواں تیرے محبوب دا در کھڑ کے محبوب جاگے آئے آئے جناب فرشتہ بدلہ والا بدل کھڑکاواں تیرا حبیب جاگے سارے اپشن موجود مگر مالک نے فرمایا یا جبریل و کبیل قدم ہے ایک جگہ تے ہیں وغمس قدم ہے کبیل نہ مانا ہوندھا ہے ایک واری چملے وغمس دا مانا ہونٹ رکھ دے جدوں تک جاگے نہ چومی جانا اچھے بولو بار بار چومی جانا آئے جبریل یا ناوے آلا بوسا دیتا ہے میرے مصطفیٰ دیا کھلیے و نبی جڑا آو فرماوے میں سونا ماں تنامو آینی و علا یا نامو کلوی میری آنکھان سوندھی آنے پر دل جاگدائے آنکھان سوندھی آنے دل جاگدائے جبریل آیا ہے آج جبریل نے آکے مصطفیٰ دے کدمانہ بوسا لے آیا ہے جدوں کدمانہ بوسا لے آیا ہے میرے سرکار دیا کھلیے فرمایا جبریل کے میں آنے آیا ہے ارض کیتا ان اللہ ہشتا کا الا لکائی کا یا رسول اللہ ان دا ترجمہ گر پنجابی دین لر کر دے تیرز کیت جبریل تلیان چوم کے چلوہ کا ربدا پیاما گیا ہے ملکے پڑیئے عرض کی تی جبریل تلیاں لو چمکے چلوہ کا ربدا سواری دلی لے کے برا کے آیا تیوہ کا پڑن لئی علامہ گیا ہے سواری دلی لے کے برا کے آیا تیوہ کا پڑن لئی آج حبیبِ خدا دیا کھلیے جڑا میرے مصطفیٰ کریم دے کے جنت دیاں پھوشاکاں جنت دے جوڑے جنت دا پانی میرے آکانوں جنت دے سوڑے پانی نلگو سل دیتا جنت دا لباس پوائیا جنت دا امامہ پوائیا جنت دا امامہ پوائیا تیدہ سوڑا نبی لگدہ پہ آئے میرا کلام اُٹھے آ میرے آلہ حضرت آپ فرماندنے ارشوالے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا ارشوالے دیکھ کر ایت دارالی قوم تے روح راضی کر دی پہی اور ایت دو جڑے میرے نبی دے دیمانے بیٹھے ہونا تو سا میرے نلوہی سلوک کر دے پہ وجہ میں انجینئر نے موٹر سائیکل دو بندیاں واسطے بنایئے تو سا رکسہ بن دیتا کہ بھئی مولوی تقریر بھی کرے تے شیر بھی پڑے تے تو آڈے ونو سبحان اللہ بھی آکھے نال رل کے پڑے ارشوالے دیکھ کر تیرا ارشوالے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں اے الہی بول بالا اے الہی اے الہی اے الہی اج میرے تے تیرے حبیب جنتی پشاک پا کے کھڑے نے اسرا فیل نے آکے اہمیں دو میں ہاتھ تک گے کی تے نے حضور میرے ہتھان تک اپنے کدم رکھو میں تو انہوں سواری تے بٹھاؤں کچھ بھی ہوئے اسرا فیل فرشتے ہیں دا رسول میرے سرکار نے فرمایا اسرا فیل تیرے ہتھان تے پیر رکھ دیا میں نے شرم محسوس ہے انہوں مارے جو انہوں نے پھون دی دوسری جلد جمع اللہ مہین وائز کاشفی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا جو تو سرکار نے فرمایا میں نے شرم آن دیا اسرا فیل گمگین ہوگیا حضور میرے ہزارہ سالان دی عبادت دا میں نمول ملدہ پہ آئے آج میری مزدوری ملن دا دی آڑا اللہ جبال آج تم محروم نہ کرو جبریل چوبی ہزار بار انہیں مقدرچ لکھیا کہ تو آڑی خدمتیں چاہے گا میں اکھا مولا عبادت کی تیرہ بنی جدو ایک دن اللہ راضی ہویا تو اللہ نے پوچھیا اسرا فیل منگ کی منگنا ہے آج میں تنوں دینا چاہنا میں کہے مولا جبریل انہیں واری تیرے حبیب دی بارگاہ جائے گا کدی میری وی ڈیوٹی لا دے مالک نے فرمایا اچھا پھر جدو میراج علی رات آئے گی تنوں یار دی رکاب تھممن دی ڈیوٹی لانی ہے جتنی واری سواری تے چڑھے گا چڑھانا بھی تو اے اتارنا بھی تو اچھا بولو آج حضور مزدوری ملن دا دی آڑا ہے آج کرم کرو مربانی فرماؤ آج مالک لی دعوت تھے میرے سرکار اٹھے ٹھہر فرمایا جبریل آج میرے واسطے نوری سواری اس امت دکی بڑھے گا آئے جیسے میلے فرشتے بھی کہنے پہنے کہ عربیہ سلطان عربیہ سلطان بڑا اکھائے ملکے پڑھئے عربیہ سلطان عربیہ سلطان بڑا اکھائے ملکے پڑھے عربیہ سلطان بعد رب دے سب تونچیاں تیریانے شاناں عربیہ سلطان چھوم کے تلیاں عرض کیتی حضرت جبریل نے چھوم کے تلیاں عرض کیتی حضرت جبریل نے رب تیرا اجمے زبان عربیہ سلطان عربیہ سلطان آج ڈیوٹی لگیے اس فرشتے ہیں دی کھلو تائے ہاتھ من کے فرما جبریل پہلے پوچھ کیا اینہ دکی بڑھ سی ہائے 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 احسان فراموش امت جیندے واسطے جنت دی سواری تے قدم رکھ دا نبی قدم چکڑ ہائے ہائے سان فراموش امت موسیقی ایسے واضح تھے کہ میرے نبی نے تو اڈیلی قربانی بھی کر چھوڑی فرمایا ایک قربانی اپنے واضح تھے ایک قربانی اپنی امت غریبہ واضح تھے جیڑا قربانی کرنے والا کوئی نہیں ہو دے واضح تھے میرا نبی کے اتنیاں فکران کرنے والا ایساں مدیو ہائے افسوس جڑی امت رو ملک ملیا نبی دسد کا نارے لگے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج جنابوں سے ملک دا سربراں بھی مسلمان صداویں یہ نیری آیا بھی مسلمان صداویں ایس ملک دے وزیر بھی مسلمان صداویں آج جناب ستنی ایٹمی طاقت دے مالک بھی صداویں پہلی اسلامی ایٹمی پاور دے مالک بھی صداویں دے پھر بھی امریکہ دے کتے ترائے مئی نو جنابی اکمئی دے کسے دی آنے لوں اوہ اکھڑ کے اصاساں کے شایع کرنگے عالمی ستا دے ہوتے تے میرے ملک دا کنجا وزیر بھی چپ ہوئے میرے ملک دے بے شرم پارلیمنٹیریان بھی چپ ہوئے میرے ملک دی فوجی تے عسکری کی عادت بھی خاموش ہوئے تیرے وطن دے جناب اعلیٰ عدلیہ والے چپ کر کے جناب زبانہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ایک قوم تے رونان دائے اوہ انہوں تے دولن تے تدار نے انہا کر دیتا ہے دوانوں کیڑی شایع نے انہا کر دیتا ہے تُو ساں پیجلی واس تے روڑا تے نکل آئے تُو ساں قیس بند ہویا تے روڑا تے نکل آئے اور تُو ساں پانی واس تے روڑا تے نکل آئے تُو ساں پیٹرال واس تے روڑا تے نکل آئے پر حضور دیزت دیواری آئی تُو ساں گھرہ ویچ بیٹھے رہے گئے یدو نبی دیزت دیواری آئی اس لیلے مولان نو مسید پیاری ہو گئی اس لیے آمانو کاروبار پیارے ہو گئے یہ مسئلہ اس لیے سیاسی بن گیا میں کہنا چاہنا اللہ دیکھ سامے نمو سے رسالتہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے ساڑا ایمانی مسئلہ ہے میں کہنا چاہنا جنابی آلا کاش کوئی ایس دردنو سنننوالا کاش کوئی ایس کننگلار تینوے سنننالا میں کتوان لفظ لیا جیڑے تیرے ستے ہوئے زمیر نو جگا دے ہو میں کتوان لفظ لیا جیڑے تیرے دل تک ممتال کادری درد پہنچا دے ہو میں کتوان تیرے کو یہ لفظ لیا او یا دی آلا دینا آل رین والے ہو اے ساڑی آلا دی اللہ آجوی غازی ملک ممتال کادری دو وجود تو ہٹے ہوئے چیش کے رسالت سرمک دائل تنہار کردہ پے آئے جو نظر آن دی نئی پھئی ہے ایس وطن اج کوئی ہے بولن والا اے سمجھان والا لوگ آج سعودیہ دے بدباشانو ہوسی باغیاں نل لڑنا یاد آگے آئے یمن دے کمزورہ نل لڑنا یاد آگے آئے مہین کان جان آئے سعودیہ دے بدباشو اے یمن دے باغیاں نل لڑنا ضروری نئی آئے محمد اے ربی دے باغیاں امریکہ دے سرائیل لڑنا ضروری ہے کوئی آئے تنوں دسانالا جیدے کتمان دی پرکتنال تنوں تیل لڑنا جیدے کتم اربیچ لگے اوندے کتمان دی پرکتنال لڑنا نے تنوں تیل دیتا اے تو ننگے پیر پکریاں چارن والیاں دی اولاد آج ساؤ سمن جل دی امارت بڑا کے اپنے ہاپنوں تو کہنائے جنال کے میں بہت بڑا میر دنیا دی اچھی امارت دے خواب سو چنا لے تیری اچھی امارت مٹھے جائے گی تیری یہ ہوتلوں بھی ڈھے جاونگی تیرے تیل دے زخیرے بھی مک جاونگے لیکن یاد رکھ لے مٹھے محمد دی عظمت تیری مرہون منتے نہیں پر تیرے تیسان کرنواستے آج موقع آج اگر تو اقتدار دی جنگل نمدی بجائے متنی مختار دی جنگل لے اللہ دی قسام ہے اے پوری قوم عربیاں دے نال کھڑی ہوئے گی اے پوری قوم سعودیاں دے نال کھڑی ہوئے گی پر اس قوم نو کون آکھے اس قوم نو کون آکھے جڑا اسرائیل دا یار ہوئے جڑا امریکہ دکتہ بیدار ہوئے اس قوم نو کیا کیے خدا دی قسام ہے اتنا تے اجمی لوگر بھی دی چاپ لوسی نکردے اتنا تے اجمی لوگ امریکہ دی چاپ لوسی نکردے جتنا حرم دے پاسبان صدا منوالے آج امریکہ دے دی فادیاں جنگل لردے پہنے میں کہنا پہ اللہ دی قسام ہے ایسے دھرتی دے ہوتے او دو تک امن نہیں آسکنا یا دو تک حضور دی صد دی فاواز دے کائنات مسلمان کا ٹھینہ ہو جاؤ میرے کل لفظ کوئی نہیں جنابی آلا میں تینکے میں جگہ ہوں میرے کل جنابی آلا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جڑا تیرے ستے ہوئے انسان نو جگہ دے ہوئے میں کمزور انسانا میں اپنے دل دا ترد سنا منوازتے آیا بیٹھا تُو کسے زمیر فروش تا منن والا نہیں تُو منن والا ابو بکر دا تُو منن والا ابو بکر دا پورا مکہ مخالف ہوئے او پتھر کھاندائے پر یار دے ترانے پڑ دائے تُو منن والا پلال دا سینے تے پتھر آنے دائے زبان تے یار دے ترانے ہوں دینے تُو منن والا حسین دا سرنوں کے نیزہ تے چڑے آنے دائے پر یار دی صد ترانے پڑ دائے تُو منن والا ابو حنیفہ دا جنازہ چیل دی کوٹھڑی چو نکل دائے لیکن زمیران تے اصولان دے سو دے نہیں کیتے جاندائے تُو منن والا جنابِ آلو حضرتِ احمد ابنِ حمبل دا دس لکھ حدیثان دے حافظ دا کھوٹے تے بٹھاو کے جنو سیر کرائی جاندی جنو توں ہی انواد تے بغدادتیاں گلیاں بھی تھیرایا جاندائے لیکن اپنے مواقع تُو پیچھے نہیں اٹھ دا تُو آج دو ڈنڈے پولیس تے کھا کے آج تُو اپنے زمیر نو بھیچ دے ہوئے آج تُو ایک وکیل دے چوٹھے مقد میں تُو ہمت دار جاوے تُو ذرا سوچتے سئی تُو جانشین مجد دل فے سانی دا لڑا کلائے گوالی آرے چوی آردی زد ترانے پڑدارے آئے تُو جانشین اللہ مفضل امام دا تُو جانشین امام المنات کا اللہ مفضل اخیر باتی دا تُو جانشین سید کی فائط علی کافی دا خدا دی قصہ میں ایسا ناد خان ایسا اللہ ما آج دے ناد خانوں بھی میں جن جوڑنا چانا جناب وٹی میں فیلے ناد زنانیاں دے کپڑے پاکے ناد پڑھنی سوکی ہے بی بیاں دے دوبتے سر کے بن کے آج آگ کے ناد پڑھنیاں سوکی آنے لک لک روپیہ لے کے تبلے واجے تے ناد پڑھنیاں سوکی آنے تے پھر ناد داویں پڑھے کے لگیاں موجہ تے لائی رکھی سوڑے ایک بغداد جل گیا تیری موجہ کے میں لگیاں آئی آنے اے فلسطین دے آندر پچھے ماموں دی جولی ویچ دم توڑ گیاں تیری موجہ کے میں لگیاں مینوں پتا کوئی نہیں مینوں دس سفری کا ویچ اسی ہزار قرآن جل گیا ناد خان تیری آجے بھی موجہ لگیاں آئی آنے نیکن جانا میاں مار چا ماما دے دودھ پیدے بچے انہ کو لوگ خوکے ٹوٹے کر دیتے گیا کھانے ساونے بھوڑے باپ دیا جوان بیٹی آنوں انہوں دے سامنے پرہنا کر کے حزت نہ لٹیاں گئیا ناد خان تی پیر دیا موجہ لگیاں رہیا مینوں سمجھ نہیں آئی سرکار کراچی تو خیبر تک حضور دی امت تک خون اے میں وگدہ رہا جے میں پانی میں کوئی نہیں گرانا میں کہنا جانا پھر بھی تیری موجہ لگیاں پیانا آہ میں تنوں دسان آتے میں بھی پڑی جان دیا ناد بلکہ اے میں ہی پڑی جان دیا جے میں کفایت لی کافی میں پڑی ہے سامنے پھان سیدھا پھند آئے تے پورا مراد آباد وے کھانوال آئے تے بابا اپنے چوبہ نل چلدہ چلدہ کہند آئے مت نہ سمجھو میں مران گا تے مٹھے محمد دین مک جائے گا دین میرا محتاج نہیں سارا جگ محمد دین دا محتاج کہ کوئی گل با کی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہے ادیل سو کم خواب کی وہ شاک پہ نادان ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا مصطفیٰ کریم نے اولاو محکیڑ لفظ لے ہمیں جڑے تینوں بیدار کر دے محکیڑا پیغام لے ہمیں جڑا تینوں اٹھا دے تو جانشین غازی المدین جنوں آکے قید آزم آخدار ایک واری مکر جاتے ہیں محمد علی جی نا میں انپڑ ضرورا پر سودے بازی ہکرن والا کوئی نہیں میں انپڑ ضرورا پر حضور دی عزت سودے کرنا لے نہیں ایتے میری ایک جان میری ان لکھاویوں وان میں حضور دینا لے انتوار کے سوٹ دے وہاں ایتو جانشین آلہ حضرت امام احمد رضا فادل برے لیا رحمت اللہ تعالی لیلا جنوں آکھیا گیا کہ کسی دانگریز دی شان آلہ حضرت امام احمد رضا فادل برے لیلا میں تیرے قدمہ تو قربان جاؤں او میرے نبید عزت محافظ میں تیرے صدقے جاؤں یہ میرے علی شاہ سرکار نے فرمایا تو سارے جگدی حکومت میرے نام لادے میں تو یاد رکھ آج بھی میرے علید اقلم ہو لکھے گا جو محمد عربیدی شریعت آگا آج علماء لاوارس ہو گئے کوئی مشایخ ندس حضرات پیران دیسا نوکران کوئی ہوئے تے صحیح تاج دارے گولڑا خط میں نبوت دی تحریکے میں نانی لینہ آج کل لوگانو حضور دی عزت دو پیر داستانہ زیادہ پیارا میں نانی لینہ اس آستانے دا پیر صاحب تشریف لے گئے ایک آستانے تے پیر صاحب نو آکھیا حضور چلو لجبالا کا دکھت میں نبوت دا مسئلہ تے پیر صاحب آکھن لگے میرے علی شاہ صاحب آپ پیران اپنا کی کم میں میں دیا تحریکہ ہیں اے مولویانا کم میں مولوی جانن منادرے مجادلے مبائسے انہاں کم میں آپ پا تویز ویچے اندعا کریے قوالی کرائیے اپنا کی کم میں آپ پیری مریدی کریے اے کم تے اپنا نہیں جو اس ویلے باپ میں نے فرمایا ایسی پیر صاحب جڑی پیری حضور دی عزت نہ بچا سکے وہ پیری نہیں بے غیرتی ہے میں آکھنا چاننا پیران دے سا نوکران پر کوئی پیر غیرت والا اچھا بولو آج کتے لڑا من والا آج دنیا دا پیر بڑے بیٹھے آج بلا بڑے دے باطل خطیب دنیا دے پیر بڑے بیٹھے پہلا کلمہ جنہوں نہ آوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے کیوں ٹی وی اللہ دکھاندہ ہوئے جنہوں پہلا کلمہ میں جناب نہ آوے اللہ اللہ نو اللہ پڑھا نہ لہ او دنیا دا مرشد ہوئے تے میں آکھنا چاننا اللہ ایمے دے پیر تو بچا کے رکھے آمین کہتے ہیں ایمے دے پیران دے مننا نالے نہیں ایسا پیران دے نوکران کوئی ہوئے میرے داتا لجبال کوئی ہوئے پیران دے نوکر کوئی مہین و دین جمیری بڑھا پیران دے نوکر کوئی ہوئے تاجدار بھنگالی شریف بڑھا تاجدار کلیام شریف بڑھا جنہ اپنیا جاگیرہ ویج کے پاکستان اچھ آمان آلے انہ مجاور لوگانو انہ مہاجر لوگانو کھلایا انہ کیا ساڑا آستانہ روے نہ روے حضور دے نا تے آمان والے اندھا پیٹ بھرنا چاہے آج سانوں کے اندھا نے مولوی صاحبان پیسے مانگتے ہو امامت کے پیسے مانگتے ہو جناب تم تقریر کے پیسے مانگتے ہو فلانی چیز کے پیسے میں کہا پیر صاحب جس ویلے تیرہ دادہ پر دادہ سی جدو ہر سال نمی لینڈ کروزر نہیں سی لینڈا اپنے پیسے علمات مدرسہ پیلاندہ سی قدی ساڑھے استادہ نے کسے دے گئے ہاتھ نہیں سی پھیلا قدی علماء نے دنیا دار دے بوہ تنیسی منگیا تیرا پیسہ نمی گڑی ہر سال تیری کوٹھی ہر ٹاؤن دے اندر تو سانوں دین سکھا منا میں جنو حلال اور آمدہ پتہ نہیں علماء اکرام دی توہین کرنے لی قوم تو انہوں بھی آکھنا چانا جنہیں حکیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو علماء دا اکرام احترام کرو اسہاں انہ دے منڈالے حسد تاریخ رکھنے ہو اسہاں اس اللہم عبدالستار خان نیازی دے منڈالے جنہیں آکھیا سی اے نواب افکالہ باغ تیریاں وڈیاں مچھانا البغاوت ہو سکتیے پر حضور دی خط میں نبوہت نالبغاوت نہیں ہو اسہاں اس نورانی دے منڈالے جڑا کروڑا ٹھکرا دے وے پر حضور دی خط میں نبوہت دے دفاع تو پچھے نہ ہٹے اسہاں انہ ترونجہ دے انہ مجاہدین خط میں نبوہت دے نام لیوا جنہ سینے تے گولیاں کھا دی آنے پر خط میں نبوہت زندہ بات دے نارے بارے بارحال گل چلی بڑی دور گئی اسرافیل نے ہاتھ رکے تھاگ گئے ہوتے بس کریئے اچھا بول اسرافیل نے ہاتھ حضور تشریف لے آو آج میرے لجپال سوار ہو فرمان دنے مرر تو بے قبر موسیٰ فہوا قائم یسلی فی قبر موسیٰ دی قبر تو میں گزریاں موسیٰ قبر اچھکلوں کے نماز باتے تھے نماز جوندے پڑھ دینے کے مردہ تو آڑے والوں با میں مردے پڑھ دے انتو ساں آپ نہیں پڑھ دے سواستہ نہیں بول جوندے پڑھ دے کے مردہ زندہ پڑھ دینے اللہ دا نبی نماز پڑھ دا پہ آئے تے پھر غور کر حضرت موسیٰ دے حاضر و ناظر ہوندہ آئے عالم میں قبر اچھ بھی حاضر ہے استقبال اچھ بیت المقدس اچھ براک تو پہلے حاضر چھے میں آسمان تے جبریل تو براک تو پہلے حاضر ہے میرے نبی دے مقتدی دے حاضر و ناظر ہوند تک دنیا دی اکل نہیں جا سکتی اندھ امام تک کے میں جائے اچھا بولو تے جے موسیٰ زندہ کا برچ جس امام دا مقتدی زندہ اندھ امام کے میں مر سکتا ہے اچھا بولو اس واسدے مننا پوے گا جے مقتدی زندہ نہیں تے امام بھی زندہ سرکار گئے اگے فرمایا میں نو ایک تیلا نظر آیا ریت دا سر میں نو اتھو چند تک دی خوشبوہ شاید تقریرے تھے ختم ہو جائے کیونکہ واقعہ طویلے تے اتنی حمت میرے وچ بھی نہیں رہ گئی زور سارا لا دیتا ہے سرکار فرما اندر جنت دی خوشبوہ آئی پوچھا جبریل اے کادی خوشبوے آکھا حضور اے فیرون دی بیٹی نو کنگی کرنا لی ماشتا ہے فیرون دے اون دیا 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 دی کرنا اے اونے جنا نے اپنی جان اللہ دی محبت اچھ دی اے میں سنانا تو انواقعہ لیکن اس نیتنا سنانا تاکہ اتھو غیرت ایمانی لے کے آپنا سارے اٹھئے جے ایک عورت سینے چھ رب دا پیار آ جائے او ظلم نل تکرا جان دیئے تے تسانتے سیانے ہو پھر مر دو مردانو اللہ کریم نے عورتو دگنا حوصلہ تے جرد دیتی تے تسان دھر جاؤ ادالت توں تھانے توں کچھریاں توں انہا موزیاں توں انگریزاں دے ٹکڑیاں تے پلنا ڈالے آنو اپنے آپ نو مسلمان صدا وڑا لے کافر نو سلوٹ کرنے تے سانو بوٹ مارنے دے موزیاں توں درنا ڈالے تساں بن جاؤ تے گل جچ دی نہیں حضور دا نوکر رب تو ڈر دا ہے اور کسے تو ڈر دا ہے کسہ بڑا طویل ہے تھکے نہ ہو گو تو سناو افرہ تفریح ہے نا جڑی او گل جس رب کر دین دی تے جس بندے نے اٹھنا آئے وہ بلاشک اٹھ جائے تقریر دس بندرہ میٹ دی مہمان رہ گئی ہے میں چاہنا کہ بھی اے جتنی دیر ہوئے بازوک ہو کے بیٹھا اوچہ بولو میرے مزدوہ کریم نے بروائے کنڈی کبر جمرین نے داستان سنا آئی یہ ماشتہ ہے فیرون اے کون سی جناب آل آئے فیرون دی بیٹی نو کنگی کرنے والی ایک دن کنگی کر دی پھئی یہ آتھ لی چو کنگی گری ہے تے پڑھ دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے کنگی اٹھائی ہے فیرون دی بیٹی کہن دی اللہ کون ہے اکیا اللہ ربی و رب سماوات والا اللہ میرا بھی رب پورے جہانہ دارا کہن دیئے آوہ غیرہ ابھی کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب بھی انہیں کیا تیرا پیوت جو اٹھا سچا رب اللہ تیرا اببہ جو اٹھا ہے کوئی رب سماوات نہیں ہے اے بلکل جناب بلکل فارغ ہے کچھ ہوئی نہیں ہے اے بلکل وہ لائے اے میں جو اٹھا داوے دارے اے بلکل فضول ہے رب ہوئی خبر دیتی ہوں نے اپنے پیونوں اگلے دن فیرون نے طلب کیتا ہے لائے آوہ ان اٹھاو کے اٹھاو کے لائے آوہ پورے خان ڈان لو آج جناب کنجے بھائی برادران دو میں اپنے جو میں مخالفی نو جھکوا لے 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 آج جو میں جناب رات و رات جو میں رات و رات ریمن ڈیویس نے خلاب مقدمہ دائر کرنا لے آنو جو میں رات و رات غیب کر دیتا جان دا ہے اے میں جناب فیرون بھی رات و رات جناب اپنے مخالفان ہوں گا ہے بکرامن والا تو اس ویلے رات و رات چکا لے سویرے کہند آئے ان سارے لوگ اندے گے میرے قدمہ میں چاو کے سر رکھ دے دیتے تیریاں دھییاں بھی مار دے وانگا تینوں بھی مار دے وانگا جس ویلے گل سنان دا ہے یہ پیغام بات سنان دا ہے تو اس ویلے اس آورتر جواب دیتا ہے مردوں تو آج دے ایمان مجھے جوڑا نواز تے اس می بھی ماشتہ دا اس ماشتہ ہے پھر ان لوگ چملہ ہی کافی ہے انہیں یا کیا ہے میری ایک جانے ہے اے میری ایک دو دھیان ہے